اوزین للذین یکاتلون بی انہم ظلموا و ان اللہ علی نصرهم لگدی اللذین اقرزو من دیاری بغیر حق اللہ ان یقول ربن اللہ و لولادہ اللہ ناس بازن ببازن لہم لہدمن سوامی و بعن و صلاوات و مساجد یزکرا فی حسن اللہ قسیدہ مسلمانوں کو مظلوم و انہی کوئی وجہ سے جنگ کی اجازت دی گئی جن سے کافر بیٹا میں ان کے بولنے صرف وائنٹ بھول چاہتی اس کو ایمان کے پاس چھوڑ دو جن سے کافر کر رہے تھے یاد رکھو اللہ ان کی مدد کا خوب قادرہ ہے جو بلا وجہ اپنے گھروں سے نکالے کے صرف اس بات پر کہ وہ کہتی کہ مارا رب اللہ ہے اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسر سے ناٹ آتا تو گرجے عبادت خانے جو انہیوں کے عبادت خانے اور مسجدے جنہیں قصد سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے سب گرار دی جاتی ہے اور جو اللہ کی مدد کرے گا جبینن اللہ اس کی مدد کرے گا وقع کی اللہ بڑا زمدہ جہاد کی یہ سب سے پہلی آئیت تھی یہ آئیت اللہ کے نبی اور صحابہ کے بارے میں اُطریق جب یہ پہترین انسانوں کو مکہ موزمہ سے نکال دیا گیا یہ جہاد کی پہلی آئیت تھی فرمایا کہ اللہ بغیر جنگی کے مسلمانوں کی مدد پر قادر علی کر وہ انہیں اپنی اطاعت میں کمال سرگر میں عمل دیکھنا چاہتا ہے اور وہ اپنی استطاع بھر کوشش میں کوتائی نہ کرے اللہ نے ایک مناسبی وقت پہ جہاد پرچ گیا کیونکہ مکہ میں مشرقوں کی اکثریت تھی اور مسلمانوں کی جداد بہت ہی تھوڑی تھی اگر اس وقت جہاد کا عقم اترتا تو ایک مسلمان کا مقابلہ دس سے زیادہ مشرقوں سے ہوتا جس سے مسلمانوں کو سخت دشواری پیش آتی اس وجہ سے جب عقبہ والی رات کو یسرب کے اسی سے کچھ اوپر مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر حضرت اجازت دے تو منہ والوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر ڈالے فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں یعنی ابھی جہاد کا حکم نہیں اترابی جب مشرقوں نے یہاں تک کہ مظالم ڈائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں سے نکلنا پڑا آپ کے قدر کا عظم کیا اور صحابہ قرام کو دتر پتر کر دیا کچھ اچھا کی طرف گئے کچھ لوگوں نے مدینہ آکر بنا لی اور سب مہاجر مدینہ میں جب گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کی نیچے آکر اپنی جان چھڑ کرنے کے لئے انتیار ہو گیا اور ایک داروں میں اسلام مقرر ہو گیا جس میں قدم با قدم اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کی قربانیاں دینے کی جذبے تھے تو اس وقت اللہ تعالی نے ان کو جہاد کی اجازت اگر ہم ان کو دنیا میں اقتدار عطا کریں تو یہ نماز قائم کریں گے زکاة ادا کریں گے اچھی باتوں کا حکم کریں گے اور بری باتوں سے رکھیں گے اور اللہ کی اختیار میں تمام کاموں کا انجام جانتا عثمان عزیز اللہ نے فرماتے ہیں آیت ہمارے بارے ہم اپنے بطن سے بلا وجہ نکالے گئے ہمارا قصور سے بھی اتنا ہی تھا ہم اللہ کو رب ہونے کا قرار کرتے تھے پھر جب ہمیں اقتدار مل گیا تو ہم نے نماز قائم کی زکاة ادا کی لوگوں کو اچھی باتوں کو حکم دیا برے کاموں سے روکا اور یہ سارا ہم نے کام کیا تو ہر لیڈر سے یہی امید کی جاتی ہے ورنہ باقی لیڈر پر دیکھنے کہ اپنا ٹھکانہ آن کا کہاں گا اگر آپ کچھ اٹھا رہے تو آپ فام نہ کریں اس سے پہلے قومی نو نے آدمی نے سموٹیوں نے بھی چھتلایا تھا اور قومی ابراہیم نے قومی لوٹ نے بدین والوں نے پھر موسا نے پھر موسا بھی چھتلایا تھے پھر میں نے کاف کو گھنیل دی دی پھر پکڑ لیا بتاؤں میرے حضاب کیسا رہا غرض بہت سی ظالم بستی ہم نے علاق کر دیا وہ پہ چھتوں کا گری پڑی ہے بہت سی قومی نوزموت کیلے ورانہ کیا نوے دنیا کی سہر نہیں کی ان کے پاس سمدے والے دل اور سننے والے کاندھ ہوتے اللہ شباہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتے البتہ سینوں والے دلنندے ہو جائے یہ لوگ آپ سے حضاب کی جلدی ہو جارہے اللہ کیا اللہ پر اللہ ہرگز بارہ خلافی نہیں کرے گا اور آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تا ہماری گلتی کے حضار سال کے برابر ہے میں نے بہت سی ظالم بستیوں کو ڈھیل دی ہے پھر میں نے پکڑ لیا میری ہی طرف انہیں دوڑ کر آنا تھا قل یا ایو ناس اینما انا لکم نظیر مبین آپ فرماتے لوگوں میں نے تمہارے لئے صرف خلاف کلہ درانے بنو پر جو ایمان لاکر اچھی عمل میں لگا رہی ان کے لئے بڑا باری مفتوہ ترزدت والی روزی ہے اور جنہوں نے ماری آتے پس سے کچھ دالنے کی کوشش کی وہ جہنم میں جائیں گے اور ہم نے آپ سے پہلے جسے مسئول کو اور جس نبی کو بھیج آسان گئی وقت جب انہوں نے کچھ پڑھا تو شیطان نے اس کے راتے کچھ خلد ڈال گیا اللہ شیطان کی ڈالیوی بات دور فرما دیتا ہے اپنے آیتیں پکی بنا دیتا ہے اللہ خوب جانے والا بڑی حکمت والا تھا کہ اللہ شیطان کی ڈالیوی بات کو ان لوگوں کتنی ہے جن کے دلوں میں بیماری اور سنگ دلوں کے لیے یہ فتنہ بنا دیل یقین ہے کہ ظالم دور والی مخاطفت میں اور دا کہ اہلِ علم کو یقین ہو جائے کہ وہ آپ کے رب کے طرح سے بہر آپ کے اپر اس پر ایمان لیا اور اس کے آگے ان کے دل چھک جائے پر ایمان والوں کو سیدھی رہا ضرور سجانے والے ہیں کافر اللہ کی بھئی کی طرف سے پرابش رکھی میں رہ گئے یہاں تک کہ اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے گی اس دن کا عذاب آ جائے گی جو خیر و بلائی سے خالی اکرزم اللہ کی بادشاہت ہوگی ہوئی ان کے دمیان فیصلہ فرما دے گا پھر ایمان لے کمر والے ہیں جو کافر ہیں ہماری عرمتوں کو چھتایا کرتے ہیں ان کے لئے ذلت والا عذاب ہوگا واللہ جنہا 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 رزقا حسانہ وائن اللہ کی رامی جرکی پھر مارے گے پھر مر گئی یقینا اللہ انہیں پا قیزہ روزی آتا فرمایے کہ باقی اللہ ہی میں کے لئے روزی رسائن وہ انہیں ضرور راحت قطع میں داخل فرمایے جن سے وہ پرش ہو جئے یقینا اللہ بڑے یعنی والا اور بڑے تحمل والا سچی بات یہ ہے جس نے بدلہ اسے کے برابر لیا جو اس کے ساتھ کیا گیا آپ اس پر زیادتی کی گئی ہو یقینا اللہ اس کی مدد کرے گا یقینا اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا خوب بڑھتے ہیں یہاں بدلے کا کیا بتایا گیا کہ اتنا ہی بدلہ دیں جتنا آپ کے ساتھ ہوا ہے اگر آپ بدلے دینے میں زیادتی کرتے ہیں تو پھر جس کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے یہ اس کی ہے کہ رات تو اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے مجھے کینا خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اس واسے کہ اللہ ہی سچا اور مشریف سے چھوڑ کے جنہیں بکارتے ہیں اللہ بلندی والا قبریائی کا مالکہ لَمْ تَرَعْنَ اللَّهُ عَنْزَلَ مِنَ السَّمَائِمَانِ وَالتُصْبِحُ الْعَرْضُ وَحْزَرَ إِنَّ اللَّهَ لَطِیْفُ الْخَبِيرِ لَهُمَا بِالسَّمَاوَاتِ الْمَاقِلَى وَإِنَّ اللَّهَ لَعُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدِ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اسمان سے پانسی پرسا ہے اسے زمین سنسبزوں کی تھی مانو اللہ لوگ پالا خبردار اسمانوں میں اسمین میں جو کچھ ہے ستو اسی کا بلا شبہ اللہی پہ نیاز ہے اور خوبیہ مال ہے کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ نے تمہاری اسمین کی ساری چلے مسفر کر دی اور تریانے کرشتی ہیں اس کے حکم سے چھوٹی ہیں وہی اسمان کو اسمین میں گرنے سے روکے ہوئے مگر اس کا حکم جو ہو چاہے تو خیر بلا شبہ اللہ لوگ پہ بڑھائی شبکت کرنے والا محبان ہے اس نے تم کو زندہ کیا پھر وہی تم کو مارے گا پھر وہی تم کو زندہ کرے گا یقینہ انسان پڑا ہی نا شکرہ ہم نے ہر قوم کے عبادت کا طریقہ بتا دیا اسی طرح عبادت بجالاتے رہے تو انہیں آپ سے اس معاملے میں جگڑا نہیں موقع نہ چاہیے آپ اپنے رب کی دعوت دیتے رہی یقینہ آپ سیدھی رافتے ہیں اگر وہ آپ سے جگڑا کرے تو آپ فرما دیں تمہارے عملوں کے اللہ کو اچھی طرح سے خبر ہے اور اللہ تمہارے اختلاف میں قیامہ جو دن فیصلہ کرے گا ہر قوم کی ایک شریعت تھی اور ہوتی ہے یعنی ہر نبی کی امت کی ایک شریعت ہے ایک مسلک ہے ایک مقام ہے جس پر انسان کو قصر سے آ جانے کی عادت و خواہ وہ بلائی کے لیے آیا جائے یا برائی کے لیے اس وجہ سے حج کے ایک کام کو مناسب کا جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ بار بار وہاں جاتے ہیں اور جانکہ ٹھہٹ دیں مطلب یہ کہ اللہ نے حسنی ضرورت اور مسلحت پچھلی قوموں کو پچھلے انبیاء کے ذریعے عبادت کے طریقے سکھائے اور اس نبی کو اس امت کے حساب سے مسلحت کو سامنے رکھتے ہیں کچھ چیزیں منصوب کر کے عبادت کے طریقے بتائیں لہٰذا ہر ایک کو آکھ کی پیر بھی کے بغیر چارہ میلے کے یہ لوگ مجیسے تسلیم کرنے کے چھگڑتے ہیں آپ کی پیر بھی اور اتفاق کے لئے تیار نہیں ہے یہ سب تقدیری چیزیں اور اللہ کے ارادے اور مشیعت سے ہیں اس میں یہ چھگڑ رہی ہیں تو اس چھگڑ سے منع کیا گیا کیا تجھے مانو یہ بات کتاب میں درجہ اللہ کی لئے بلکل آسان ہے سب کچھ درجہ اللہ نے طریقے بھی بتا دیا ہم اللہ کو ناؤز بلا بتائیں گے کہ بننے کے بعد کیا کرنا چاہیے کیا اس کے بعد چلیسے تک کیا کرنا چاہیے برسیوں تک کیا کرنا چاہیے ہم بتائیں گے کیا اللہ قرآن میں آیتیں نہیں بتا سکتا کیا حدیثیں نہیں بتا سکتی تھی جو نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن ہم خود سے ایک نیا دین مرتب کرتے ایک نئی چیز اس میں ڈالتے ہیں تومات ڈالتے ہیں وہمات ڈالتے ہیں خوراہات ڈالتے ہیں بدات ڈالتے ہیں ایک نیا سا دین بنا لیتے ہیں اور اس دین پر چلنا پھر ایک نئے کیا ایک پکے مسلمان کیلئے بھی نممکن بنا دیتے ہیں دین کو اپنی اصل حالت ہی میں رہنے دیں اللہ نے کوئی چھوٹی بڑی بات کتاب میں نہیں چھوڑی سب کچھ قرآن میں اور آدیس میں مجود ہے ہر چیز کو اس پر پرکی فٹ آتی ہے تو اپنا لیں نہیں اس پر اوپر فٹ آتی تو اس کو چھوڑ وَيَابْدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَعْلَ مِنَزْمِ الْبَحِ سُلْتَان دستور نہیں بلکل آسان لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسا کی عبادت کریں جن کی عبادت کے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہونا ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اور ان ظالموں کا کوئی حمایتی نہیں جب ان کے آگے ہماری صاحب صحبائیتیں پڑھی جاتی تو تم ان کافروں کے چیروں سے نراز کی کہ آسان نمائیہ دیکھ لیتی ہو جیسے ہماری آیتوں پڑھنے والوں پر چھوڑ پڑھیں گے آپ فرما دیں کیا میں تم کوئی سے بھی زیادہ دردنا خبر نہ سنا وہ آگ کی سوادہ اللہ نے کافروں سے کر لیا اور بہترین ٹھکان آیا یا ایہو الناس وزوری ومثال اُفَسْتَامِو لَهُ اِنَّ الَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَحْنُقُوا زُبَابًا وَلَا وِجْتَ مَا مُلْهُ لوگ کو ایک مثال بیان کی جاری یہ غور سے سو مثالیں سی لیے دی جاتی تھی کہ اس سے سمجھو جن کو اللہ کا چھوڑ کے تو فکارتے ہو اب وہ جو بھی وہ ناممکن ہے کہ تو مکھی بھی پیدا کر سکے اللہ نے سب سے حقیرت چیز مکھی بتائی جو گنگی پہ بیٹھتی ہے تو مکھی مچھر جیسی چیز جیو پیدا کرنے سے کاسی رہے گا اگرچہ سارے گھٹے ہو جائے اور اگر ان سے مکھی کو چھین کے لے جائے چلے بنانا تو دور کی بات ان کی درگاؤں پہ جو ناظرانیں بیٹھ پڑے ہوتی ہیں مکھی کچھ اس میں سے لے کے چلی بھی جائے کہ اس سے وہ چھوڑا نہیں سکتے طالب کرنے والا کتنا کمزور ہے جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے یعنی طلب کرنے والا اتنی عقل نہیں پکڑتا کہ یہ اپنے خود سانس لینے کے بھی رب کے متاج ہیں اور بیماریاں اور موت ان کو بھی آن کھیلتی ہے اور مرنے کے بعد ان کو غصل بھی ہم عوام نے دینا اور کندے پہ اٹھانا اور کبر میں تفنان ہے اور اپنے عمال کے سبب اللہ کے ہاں درجات پا جائیں گے پس اتنا سا معاملہ ہے میرے لئے یہ کیا ہے میرے لئے یہ ہے کہ میں ان جیسا ان سے بہتر بننے کی کوشش کروں جو انہوں نے اپنے رب کے قرب حاصل کرنے کیلئے کیا الٹا ہم نے ان کو علاوہ نہ لیا ان کی در کی چوکٹ پہ بیٹھ گئے تو جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے لوگوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر نہیں کی یقیناً اللہ طاقتور اور غالب ہے اب اللہ کی ماں قدر اللہ حق کا قدر نہیں اس کی تفسیر کرنے سے تو حق رہ جاتے ہیں عمرِ غزر درجہ ہم اللہ کی قدرت کا قدر کا میں زودہ اندازہ لگانا ہم اللہ کی کبریائی اس کی سید اس کی گدی کا اس کی عصبت کا اندازہ ہی میں لگا ستے تو اس کے ایک ایک نام میں دنیا سموئی دیئے تو اللہ کی یہ قدر ہے کہ ہم اس کی مثال دیں پرائی میرسٹر کے ساتھ کہہ جی اس تک پہنچنے کے لیے مجھے پی اے کی ضرورت ہے سو مجھے اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کے ولیوں کی ضرورت ہے وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں بندہ ہے میری طرح کا کتنی بھی اچھی میں اس کو پوست بھی دوں وہ اپنے پورے ملکے تمام لوگوں کو نہیں جانتا اس تک پوچھایا جاتا اس سے بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندے کے ساتھ یہ کریسل ہے اچھا جی بندہ کون ہے پھر بتاتے ہیں یہ یہ بندہ کہتا ہے اچھا اچھا جی لیسٹ آگیا اس کو بھی لیسٹ پہ رکھو پہلے میں پیلوں کی سن لو پھر میں اس کی سنوں گا پھر وہ سوتا بھی ہے اسے پھر اسے ملکوں میں بھی جانا ہے اسے میٹنگ بھی کرنی ہے پھر میری باری آتی ہے والدہ آدم میرا کام کر بھی سکتا ہے کیلئی کرتا بھی ہے کیلئی پورا بھی کرتا ہے یا دورا کرتا ہے بندہ ہے اسواب کا متاج ہے میں بندی ہوں میں اسواب کی متاج ہوں دنیا میں اسواب کے اوپر عمل کرنا شرک نہیں ہے میں کوئی مجھ سے ٹیبر نہیں اٹھاتا آپ دوسرے ہاتھ رکھیں شرک نہیں ہے دنیا کے اسواب کی میں مجبور ہوں اللہ نے اسواب پہ بنائی اب دوسری طرف اللہ کی ذات ہے اللہ کو میں کس کو کھوں کے جاؤ اللہ کو بتاؤں میں بڑی بریشان ہوں پھر وہ جا کے بتاہر اللہ کی کون ہے بھئی وہ عقیدہ خراب ہوتا جا رہا ہے نا عزباللہ دیوں فلان ملک کے فلان شہر کے فلان شہر کے فلان گھر میں فلان گلی میں اسنام کی ہے اچھا کیا ہوا پھر میرے سارے دکھڑے والی بتائے گا اچھا رکھو ابھی تو بہت لوگ ہیں بڑی مخلوق ہیں میں نے میں ان کے مسئلحہ حال کرلوں پھر اس کے کروں گا ہے ایسا کیا ہے ہمارا ایمان کیا ہمارا یقین ہے شہر رکھ کے قریب ہے بے وضو با وضو جس حال میں ہوں جس وضب اپنے رب کو بکار کروں سنتا ہے اللہ کہتا ہے جب تک میرے بندے کے اونٹ میں ذکر میں لگے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں ایک لمحے کو بھی جدا نہیں ہوتا کیا اس کے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کون ہے اس کو کیا دکھ ہے ایک وہی تو ہے جو جانتا ہے مجھے کیا دکھ ہے شاید وہ اپنے دکھ ہاتھ اور آپ مجھے اپنے دکھ ایکسپلین نہ کر سکے کچھ رہی جائے کچھ ججج جائے کچھ چپا جائے کچھ ویسی نہ کہہ سکے اللہ سے تو وہ بھی پتہ جو آپ کے خیالات ہیں جو آپ کی دل کے کسی کونے میں کوئی مجھوپی بھی نیت ہے تو بلنا کو پولیس لوگوں سے مرد ملایا کریں اللہ کی مثال لوگوں کی کمزون ناپائدار موتاج ان کے ساتھ ملاتی ان کی مجھووریاں ہیں جو بھی وہ بن جائے دنیا کے بھی بادشاہ بن جائے پھر بھی مجھوور ہیں مہت سے ڈرتے ہیں جینا چاہتے ہیں اپنے آپ کو زندہ رہنے کے خواہش کرتے ہیں مرتے اور آخر خالی ہاتھ بندے کے ساتھ اللہ کی مثال دیتے وہ قوی ہے قوت رکھتا ہے ہر چیز کی قوت اس کے ہاتھ میں کون کہنا اس نے پہ یا کون کہہ دے اس نے وہ کام کرنے جہاں سواب پیل ہو جاتی جو زکریہ علیہ سلام کو بڑا بین اولاد دے سکتا ہے جو آگ کو گرزار بنا سکتا جو خوش کسیرہ سے طفان نو بہا سکتا جو چھوری کٹ کی اور اس کو روک سکتا اور عزت خلیل کی بیٹے کی گردہ میں چھوری نہیں جلا لی جیس سکتا اس رب کو آپ کی مثال کس سے دیتی بندوں سے اس کی مثال مطمئ وہ وہ غلوہ رکھتا ہے ہر چیز پہ غلوہ رکھتا ہے لیکن حکمتوں سے کام لکھتا ہے وہ پون کہتا ہے پون ہو سکتا لیکن اس کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگے اللہ ہی فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول منتخب فرماتا ہے وہ لوگوں کے لئے آئندر گزشتہ آواز سے تمام کام اس طرف لوٹائی جاتی ہے جو کرنے کے کام ہے وہ کرتے نہیں جو نہیں کرنے کے کام ہو کر میں لگ جاتی ذرا سے طبیعت خراب ہوئی ذرا سے دکھ ہوا فلان کے پاس جو بڑا پوچھا ہوئے پتہ نہیں اس سے تو رہے اور اس کے در کو کبھی نہ چھوڑ رہے ہیں اچھی ہیں خطہ کار سیاہ کار اس کے بندے ہیں اس کی چوکھٹ کے ساتھ لگے گئے اس کا در نہیں چھوڑ گئے کیونکہ اس کی تو بہت مخلوق ہے ہمارا تو ایک ہی اللہ ہے نا ہم نے اس کے در کو نہیں چھوڑ رہی اور اللہ کے راہ میں جہاد کریں اس کا حق ادا کریں جتو جہد کریں اپنے نفس سے جہاد کریں اس ہی نے تم کو چھانٹ لیا شکر نہیں کرتے آپ مسلمان خانوں میں پیدا ہوئے اور دین کے معاملے میں تم اشاروں سے ہر حال ہوئے پڑی کئی معافی نہیں باقی نوافر زیادہ صحت ہے تدرست ہے وقت ہے حالات جتنا پڑھ سکتے پڑھیں لیکن اگر حقوق عباد نہیں بھی جوتی ہے نہ پڑھیں آپ کے حقوق عباد وہاں پہ اس سے بھی زیادہ آپ آگے لے جائیں لیکن اگر دراجی میں نہیں کھڑے ہو سکتے تحجد میں نہیں کھڑے ہو سکتے چلتے جہاز میں تحجد پڑھتے جہاز چال رہے کوئی کام نہیں جو ایکسٹر آگ دیں کچھ نہیں پڑھتے کہ کسی وقت بھی ہماری کال آسکتی کہ ہم مجھ رہے تم بیٹھو اصل یہ نہیں ہے کہ آپ وہ ہی کریں جو ایک بندہ کرتا آرہ تنگی نہیں ہے خود دیکھیں طبیعتیں فرق ہوتی ہیں اب مجھے نام بھول گیا شاید ابن تیمیہ کو ایک اور امام میں بھیجا کہ بہت اچھے لکھتے ہو موتا امام مالک میں نام میں لکھا میرا رجحان لکھنے کی طرف دیکھیں آج بھی مہنے پاس صیدت کی کتابیں اور امام مالک فکر کی کتابیں فکر اب امام نیف کی فکر یہ لکھنے سے ہم تک پہنچی نا آج بھی جو کتاب ہاتھ میں اٹھا کے ویڈیو تابعی کی لکھی صحابہ کے طور جنہوں پایا تفسیر انہوں نے لکھی تو کچھ کی طبیعتیں لکھنے مائل ہوتی کچھ کی ذکر میں کچھ کی عبادت میں رج کرتے دیکھیں آپ جیسی عبادت نہیں کر سکتے لیکن لکھنے والوں میں بھی وقت تھانگ رہ جاتی کیا ذہن پایا ہوتا انہوں کیا وہ لکھ ڈالتی جو آپ نے سمجھا بیچاری بتائیں کتنی تھپ کے سوکی ہے کتنے رولوں میں سوکی ہے اس کی سید کتنی ہے تو تنگی نہیں تو اپنے باپ تعدہ ابنیم کے مذہب پہ قائم دو اللہ ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھ ہے پیز یہ لیبل اٹھا دے اپنے ساتھ سے فرقوں کا جمارتوں کا خاندانوں کا گھٹیا بندے خاندانوں کے نام لکھتے ہاں پیچان کا ذریعہ ہے لیکن دروازے پہ بورڈ لگا نہیں کیا ضرور گتے تو ان کو لیبل سے اٹھائیں کوئی پوچھے آپ کون ہیں مسلمان نہیں ہم پوچھ نہیں کس کو فالو کرتے کو اللہ کے جبیت تاکہ تم پر اللہ کا سن گواہ ہو جائے اور تم لوگ کو گواہ پھنجو لہذا نماز کائن لوگ پھر اللہ نے کہا زکاة ادا کرو اور اللہ کے دین کو مضبوط پکڑے لیں اللہ کا دین کیا اسلام گلدان ہوتا ہے اس میں سارے پھول ہے ہر جماعت ہر پھول شاہ کس پہ زیادہ خال لگت ہے کس پہ کچھ سب کو جوڑا وہ اسلام نے پھوٹ مٹ ڈالے گلدان توٹے گا پھول بکر جائے گلدان توٹے پھول اٹھا کر ڈس پھول میں ڈال دی لگ جب اللہ کے دین اسلام کو مضبوط سے پکڑے ایک اس ایک اس کریں اسے نہ کریں وہ ہی تمہارا کرساز ہے کتنا اچھا کرساز ہے اور کتنا اچھا مدد کار رحمت اللہ علیہ نے فرمیا مجھے تحید والا آسان دین دے کر بھی جا گیا جب آپ نے ماز اور موسیٰ رضی اللہ کو امیر بنا کر یمن بین جنگ اراد فرما تحقید باپ دادا عبرہیم کے دین میں کوئی تنگی نہ دی اور اس میں فست اور فراغی تھی سو لوگوں کو پیار محبت اور شفقت سے دین کی طرف نائیں اور ان کی کتائیوں سے درگزر کریں اور آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کوئی ہٹے چاہتے ہم کہتے ہیں سورات اور رات بلی بہناتے اور رات ورات بلی میں پڑھتا سٹیپ بائی سٹیپ قرآن بھی سٹیپ بائی سٹیپ اترا آتے کیونکہ تم آئی اور کل میں تمہیں برکی کے بغیر نہ دیکھ وہ آئے گی نہیں جب اس کے دل میں رحمان اس کو پتہ ہی نہیں پڑھ دا کیا اس سے معلوم نہیں میری کیا اہمیت ہے اسے کچھ نہیں بتایا تم کون ہو کس لی ہو کس لی ہو تم ماملہ تم کل رب کیا کیسے کھڑی ہوگی شرط لگائی میرے ادارے میں وہی آئے جو پھرکا پہنتا ہے تو کون آئے گا ان چینوں سے باہر نکلے آنے دے پڑھنے دے سکانے سے دعا کریں کہ ان کے دلوں میں قرآن اترے اور جس دن دل میں قرآن ویمان اتر گیا آپ کو کہنے کی صورت بھی پڑھے گی امت محمد یعزی کا ذکر اسمانی کتابوں میں موجود تھا فرمایا امت محمد یعزی خیر قرآن زبانوں میں اسمانی کتابوں موجود ہے جنہ علماء اور درویش پڑھتے فرمایا کہ اللہ نے قرآن سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا اور اس قرآن میں بھی رحمت اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا جس نے اب بھی جہالت کا دعویٰ کیا اپنی خاندان پر فخر کیا وہ جہنم کا ایندہ نہیں کہ تم مسلمان کو اللہ کی پکار سے پکار اس کے طوال نام مسلمان اور مومن رکھ تم بھی اللہ کے بندوں کو مسلمان اور مومن کہ کے پکار وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمين سبحان اللہ و بھی حمد نشرت اللہ 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 نستقف اللہ اللہ السلام علیکم رب اللہ بار اپنی دعوں میں یاد رکھئے اللہ 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 آپ کا قرور سے نکل نہ قبول کریں اللہ 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 خاص قرم کرے آپ پہ آپ کے سیکٹر پہ آپ کے گھر پہ آپ کے ملک پہ ہمارے امت پہ اور اللہ 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 ہمارے ہمارے ناصر ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات